موسیقی 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 جی اسلام علیکم کیا حال چینل ٹھیک ہے آپ لوگ تو لازٹ ٹیم ہم لوگ جو بسکس کر رہے تھے وہ ہم نے بسکس کیا تھا کس طرح سے بینزین جو ہے وہ ریکشن دیتی ہے جس میں میں نے آپ کو بڑا ریٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ بینزین جو ہے وہ سبٹیٹیوشن ریکشن کیوں زیادہ دیتی ہے ایڈیشن ریکشن کیوں نہیں دیتی اور اس طرح کی ہم نے کچھ چیزیں اس کو ڈسکس کیا تھا اور ایک ایک اگزمپل کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور اسی اگزمپل کو جو ہم لوگ آگے لے کے چلے ہیں تو ایک نیا ٹاپک جو ہے اسی کو لے کے چلے ہیں اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو یہ لیکچر آپ کو خود بخود ہی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ خود بخود آپ کو سمجھ آتا جائے گا دیکھیں جی ہم نے کہا کہ بینزین وہ تین طرح کی ریکشن دے سکتی ہے یا تو الیکٹو فیلک سپریٹوشن ریکشن دے یا پھر اڈیشن ریکشن دے تو ہم الیکٹو فیلک سپریٹوشن ریکشن کو ڈسکس کرنے لگے ہیں تو الیکٹو فیلک سپریٹوشن ریکشن کو ہم لوگ جب سمجھنے کے لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 سٹیپ جو ہوں گے وہ common ہوں گے ہم لوگ جب ہیلوجینیشن کر رہے ہوں گے یا نائیٹریشن کر رہے ہوں گے یا سرفونیشن ہم بات کریں گے یا فرائدل گرافت ایڈیشن یا سائیڈیشن کی بات کریں گے تو اس میں تین سٹیپ کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی مین ہیننگ ہوگی جو جنرل ہم لوگوں اس میں بات کریں گے اس میں جو پہلا ہمارے پاس جو ہم نے پڑھنا ہے الیکٹو کے ساتھ وہ ہے ہیلوجینیشن ہیلوجینیشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن آف ہیلوجین جب جب آپ لوگ کسی بھی چیز کے اندر اندر ہیلوجین رنگ کو ایڈ کار دیتے ہیں یا سبativelyסن 그렇تے ہیں تو ہم بولتے ہ ہیلوجینیشن اس کیوں گے ہیلوجینیشن کی holازی ماں پر ہیلوگینے کے وہی Trungزی کو البریکٹ ہیلوجین رنگ ہے کہ ہیلوجین رنگ بالتالوس و stehen کیا ہاتھ آ جانا ہم ہیلوجین کو ہم بہتگا ہاتھ ڈز候ہی کو المان کریںachu مالوڈین کیوں بarettے ہیں یہ بھی ایک گوسن ہے ہیلو جن کو ہم ہیلو جن اسری بولتے ہیں ہیلو چین جو ہمارے پاس ہیلو جن کا مطلب ہوتا ہے ہیلو کا مطلب سارڈ اور جن کا مطلب فار Seth یہ سارڈ فارمیشن کرتے ہیں جب بھی ان کو کسی میٹل کے ساتھ ریکٹ کرواتے ہیں یعنی آپ کو میں یہاں پر اس کا اگر آپ کو نظر آ رہے تو تو اگر فار نے اگر کلو رہی ہے اس کا اگر ہم کسی بھی میٹل کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں جب یہ اصل میں کیا بناتے ہیں ساٹھ فارمیشن ہوتی ہے ان چیز جیسے سوڈین کلورائیڈ بنتا ہے یا سوڈیوم برومائیڈ یا اس طرح کے جو بھی ہمارے پاس ہیلو جن کا جب بھی کسی میٹر کے ساتھ ایکشن ہوگا تو وہ ساٹھ فارمیشن کریں اسے ہم اس کو ہیلو جن بودھیں چلیں یہ وہ لیاد ایک چیز تھی اب ہیلو جن ہمارے پاس کون پون سے ہو ستے ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین اس طرح اس طرح ایسٹرڈین تو اس میں جو فلورین اور آئیوڈین ہے اس کو ہم لوگ اس بینزین کے اندر انٹرڈیوس جنرلی ہم لوگ نہیں کرواتے اور کلورین اور برومین کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے بتا سکتے ہیں اصل میں جو فلورین ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ فاسٹ ریکشن دیتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا عوالے لئے کر جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے انٹریکشن کو کنٹرول کرنا عوالے لئے یعنی ہر جگہ پر سبسٹیٹوشن ہو جاتی ہے حیبزہ فلورو آپ کہہ ستے ہیں کہ یہ بچی سے بان جاتی ہیں یعنی ہر جہاں جہاں پر وہ ہے وہاں وہاں پر یہ کیا وسط ہے اس کو کنٹرول کرنا ہمارے لئے لئے آئیوڈین کو ہم کیوں نہیں یوز کرتے کیونکہ یہ بہت زیادہ سلو دیتا ہے اور بہت زیادہ سلو دیتا ہے اور بہت زیادہ سلو دنے کے لئے سے یہ جو پرڈکٹ ہمارے پاس بننے گئے جیلٹ ہماری آگے وہ بڑی کام آتی ہے جرولی ہمارے پاس پھر کوڑ رہ جاتے ہیں پھر بعد میں کلورین اور برومین کسی کو محسنی کیا کرتے ہیں تو ایسی طرح ہمارے پاس کوئی مینزین ہے اس کے اندرہ برومین کو ایڈ کرنا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو برومین ہیلوجینیشن کرتے ہیں فیرک ہیلائیڈ ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہم برومین کو کرنا ہے تو ہم فیرک برومیڈ کریں گے اگر ہم نے کلورین کو یوز کرنا ہے تو ہم فیرک کلورائیڈ اس طرح فیرک کو بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح کیونکہ یہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں تو یہ الیکٹرون کو دیں کسی بھی جو الیکٹرون جو چیز ہوتے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ہم لوگ ابھی آپ بس اتنا سندھیں کہ فیرک برومائیڈ جو ہم یوز کریں گے اور کلورین کے لئے ہم فیرک کلورائیڈ اور ایلومینیو پرائیڈ کو یوز کریں گے جسے کیا ہوگا ہمارے پاس ایک برومیڈ گروپ جو ہوگا اس کے ساتھ آکے اس میں انٹرڈیوز ہو جائیں گے میکنیزم جب ہم بات کرتے ہیں یعنی ہوا کیسے ہی تین سٹیپ میں نے بتایا تھا فرس سٹیپ جنریشن آف لیکٹروفائیڈ کیسے ہی؟ پریویس لیکشن کے اندر ہم یو جانب نے بات کی تھی کہ یہ فیرک کلورائیڈ کیا کرے گا یہ کلورین کے ساتھ ریکٹ کرے گا اور یہ کمپلیکس بنائے گا فیرک یعنی ہیکزا کلورو فیریٹ ہیکزا کلورو فیریٹ تھری آئین اور ساتھ میں کلورونیوم آئین بناے گا جس طرح اگر آپ اس کے ساتھ کریں گے تو یہ برومینیوم آئین بناے گا پہلا سٹیپ جنریشن آف لیکٹروفائیڈ ہم نے لیکٹروفائیڈ کیا کر دیا دی بسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس ہم کسی بینزین کے اندر ہم کسی الوجین کو ہم کسی الوجین کو ہوا سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہم برومینیشن کی اور کلورینیشن کی میکنیزم کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ جنریشن آف لیکٹروفائیڈ ہم نے لیکٹروفائیڈ بنجھے کر دی کیسے کریں گے جی ہم لوگ جیس طرح فیرک کلورائیڈ کو ہم نے یعنی کلورین کے ساتھ ریکشن کریں گے کمپلیکس بڑے گا ساتھ میں ایک کلورنیم آئین ہمارے پاس جو ہے ایلیکٹروفائیڈ ہو پان جائے گا یا برومونیم آئین جو کہ الیکٹروفائیڈ ہمارے پاس جنریٹ ہوگیا اس الیکٹروفائیڈ کا ہم نے نیکس ٹیپ کیا تھا اٹیک کروانا ہے کس کے اوپر جی بینزین کے اوپر اٹیک آف الیکٹروفائیڈ ہم نے الیکٹروفائیڈ آرکیا کروانا ہے کیسے جی اسی طرح ہی بینزین لے گئے برومین اگر ہم نے کروایا ہے تو برومین اگر کلورین ہے تو ہم نے یہاں پر کلورین کو لے دینا ہے تو کیا کریں گے جی یہاں پر یہ ڈیک کرے گا یہ مطلب ہمارے پاس کاربنج کو اپنا الیکٹرون دے دیگی اس کاربن پر پوزیٹ جان جا جائے گا وہ الیکٹرون اس برومین کو دے کے یہ کاربنج یا اس پوزیشن پر جو کاربن ہے وہ اس کے ساتھ برومین کے ساتھ بنا لے گی اس کے پاس آرڑی ایک ہائیڈرون تھا وہ ایڈرون یہاں پر بیسی جان تھرڈ سٹیپ کیا ہے ریموور آف اورڈ الیکٹر فائل کہ جس پوزیشن پر آکے ہمارا ایک الیکٹر فائل آکر لگا ہے اس پوزیشن سے وہاں سے کوئی جو اور جو پہلے سے موجود ہے الیکٹر فائل تھا اس نے کہا وہاں سے جانا ہے تو کیا کریں گے جو وہ کیسے جائے گی بیس آئے گی کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے کیوں کیا کریں گے یہ پرویم کیا کریں دیجور اس پروٹون کو ایچ کو یہاں سے ایچ پوزیش فائلوا ہاں سےourt jug ایک. پوزیش کے کی فیوم میں یہاں سے لے گی وہ جب ایچ پوزیش کے فارم میں جے گئی آپ کے پاس اب جنوں کے اچون کو گا گیا جو کارٹن اس کے نوہ ٹھیک دی accurately تو ایچ پوزیش کی ف representation کو پیس گیا ہم ایکس پوزیش کی فیوم میں کریں گیا یہاں سے الزیریا گیا بالکل لگا گیا جو ایکس پوزیش بھی والکل و پیس بخصر ہا گیا اور یہ برمین اس کی اوپر انٹرویوس ہوگی اس طرح آپ کلوری نیشن بھی کروا سکتی یہی کام اگر ہم کروا رہے ہوں کہ ہمارے پاس الکائل بینزین ہو یعنی کہ ہمارے پاس اوپر بینزین کے اوپر کوئی الکائل گروپ لگا ہو مثائل یہ تھائل کوئی بھی ہمارے پاس گروپ لگا ہو اس تہاں ملکس کی مجدگی میں اور سن لائٹ کی مجدگی میں ہم کروا رہے ہوں تو پھر کیا ہوگا سن لائٹ کی مجدگی میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ بینزین کے اندر کچھ نہیں ہوگا بلکہ الکائل گروپ کی وہاں سے سبسٹیٹویشن ہونا شروع ہو جائے گی سبسٹیویشن ریکشن کیسے یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سی ایچ فور ہے یہ سی ایچ فور میتھین ہے تو یہاں پر سی ایٹو ہم لے رہے تھے یہ سان لائٹ کی ریکشن موجودگی میں کیا کرتا ہے یہ یہاں سے سی ایل اور یہاں سے کیسے جائے گا سی ایل اور اس کی جگہاں پر یہاں سی ایچ نکلا تھا وہاں پر ایک سی ایل آ کے انٹرویو سے ہو جائے گا اسی طرح یہ اب بنا گیا میتھائیل کلولائٹ یہ دوبالہ سے سی ایٹو کی موجودگی میں ریکشن کرے گا پھر سے ایک آئیٹ ہو جانا یہاں سے ایک سی ایل جائے گا اور اس دوسرے پر کیا جائے گا اگین سی ایل جائے گا تو یہ بڑائی کلولو میتھین بان جائے گا بروین عکو رمج کو اس کے ساتھ سمٹیٹوشن کرے گی فڑورینadımی بھی نہیں کرے گی اور گو خیارن م conceived طرح یہاں پر تین ہیں نہیں ہے اسے ایک ہو ٹھو کی discover key has inequalities اور چ Kait pause یہاں دیکھا ہائید Creed جانا چکے آدھا آپ کو بنزائل کارروائٹ بنگ جائے گا انہیہ دوسرے وہاں ہے اگین یہی جانا Fairy یہاں سے ایک ہائیڈروجن اور یہہ سی ایل یہاں پر معصے آدھوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔bs ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ یہ بنزائل تھا یہ بنزائل کلورائیڈ بنجے گا پھر اگن یہاں پر ایک ایڈیجن رہ گئی ہے پھر سے سی آئیٹو آئے گا کہ موساند آئیٹو میلکی میں کلورین بھی پڑی ہے تو پھر سے کیا ہوگا یہاں سے بار بریک ہوگا یہ سی ایل اس ایل سے لے لے گا اور وہ سی ایل یہاں پر انٹروڈیوس ہو جائے گا اور کیا بانجے گا بنزو ٹرائی کلورائیڈ بنجے گا اس طرح یہ ایسی ہے یاد رکھے گا کہ یہ بنزین کے ساتھ یہ جو ریکشن ہو رہا ہے اور یہ جو ریکشن میں فرق بس یہ ہے یہ جو الکین ہے یہ فری ریڈیکل میکنیزم دیتی ہے جس میں اپنے انیشیشن پروپاگیشن ٹھیک ہے ٹرمینیشن وغیرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر جو بنزین جو ایزئے ریکشن دے رہی ہے یہ فری ریڈیکل میکنیزم نہیں دے رہی اس میں مارے پاس فری ریڈیکل میکنیزم نہیں ہوتا یہ یاد رکھنے ہم لوگوں میں ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہیلوجینیشن کیا ہے تو نیکسٹ ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے نائٹیشن کو اور سلفونیشن کو